جمہو سری نگر قومی شہرہ پر بھوٹ کو ٹرافک کی عام درفت جزوی طور پر بحال کر دی گئی ہے ٹرافک حکام نے ایکس پر ایک پوسٹ میں بتایا ہے جمہو سری نگر قومی شہرہ یعنی این ایچ فوٹی فور کو جزوی طور پر بحال کر دیا گیا ہے ناشری اور بانیحال کے درمیان فسی ہوئی گاڑیوں کو نکالا جا رہا ہے کابلیز پیر کے روز برباری اور بارشوں کے درمیان کئی مقامات پر پسیاں پتھر اور ملبہ گرنے کی وجہ سے شہرہ پر ٹرافک بند کر دیا گیا تھا ٹرافک حکام نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سفر کرنے سے غریز کریں اور سڑک سے مترک تازہ ترین جانکاری حاصل کرنے کے لیے ٹرافک کنٹرول یونٹو کے ساتھ رابطہ کریں ادھر جنوبی کشمیر کے ذرہ شوکیان کو صبح جمہوں کے رجوری اور پونچ ازلہ کے ساتھ جوڑنے والی تاریخی مگر روڑ پر گزشتہ گئی روز سے ٹرافک بند ہے جبکہ سرینگرلہ شہرہ پر بھی برف چمہ ہونے کی وجہ سے ٹرافک کی نقل حمل بند ہے اس کے علاوہ بدروہ چمبہ روڑ اور کشتوار سنطن انتناگ روڑ بھی ٹرافک کی نقل حمل کیلئے بند ہیں آپ دیکھ رہیں رابن سیویلی آن لائن کے لیے شان کی خصوصی ریپورٹ سبا ہی جو ہے وہ اس میں رکی ہے ملدب اس میں جو خیراؤ آیا ہے جو سب سے پہلے ہماری نیشنل آئیوے پرائیورٹی ہے جو میں نے خود پورا ایریا میں وزٹ کیا ہے اس میں جگہ جگہ پہ جو ہے وہ سٹونز آئے ہیں جگہ جگہ پہ مڈ سلائیڈز جو آئی ہیں سلجز بہت سارے ہیں تو ان کو ریموو کرنے بے ایک ٹائم لگتا ہے کیونکہ نیچرل پروسس ہے اس میں کیونکہ اس کو ہیومن بینگ نے ہی کرنا ہے تو اس میں ٹائم لگے گا تو ہم ون وے میں جو ٹرانزیشن میں آج گاڑیاں ہیں پورے رامبن ڈسٹک کے اندر جو کراس کریں گی چاہے سری نگر کریں گی یا ٹورز جمہو کریں تو آج جو یہاں کی سٹینڈرڈ ویکل سے ان کو نکالیں گے سب سے پہلی پرائیورٹی یہی ہے دوسرا یہ ہے کہ اوورال جو ہماری لنک روڈز ہیں جو ڈیفرنٹ بلوکس کو یا تیسیل ہیڈکوارٹرز کو یا سبڈویجن ہیڈکوارٹرز کو کنیکٹ کرتی ہیں تو پرائیورٹی ون کی روڈز جتنی بھی ہیں وہ ہم نے کلیر کی ہیں اب پرائیورٹی ٹو میں جو روڈز ہماری ہیں وہ بھی اس میں کام لگا ہوا وہ بھی آج تک کچھ کلیر ہو جائیں گی لگ بگ اس میں ایٹی پرسنٹ کے قریب جو ہیں وہ آج کلیر ہو جائیں باقی جو ریمیننگ ہے ان میں تھوڑا ٹائم لگے گا جیسے ہماری مہو والی روڈ ہے یا بنیحال منگیت روڈ ہے یا ہماری جو چملواس نیل روڈ ہے ان روڈز میں جو ہے وہ ٹائم لگے گا کیونکہ ان کی لنس بہت زیادہ ہے تو یہ جو ہے ایک دو دن کے اندر کھلیں گی باقی جو سب سے ضروری چیز تھی کہ میڈیکل امرجنسی کہیں نہ ہو تو ہمارے کرسٹک کی پلاننگ اس طریقے سے ہے کہ جو بھی ہماری میڈیکل امرجنسی خاص کر جو پرگننٹ لیڈیز ہیں ان کو ہم نے پہلے ہی جو ہے ایس پار روٹین کیونکہ ہمارے پاس پورا ڈیٹا پورا چارٹ رہتا ہے تو اس پہ ہم نے جو الگ لگ جو ہماری لوگیشن سے چاہے وہ CHC کی ہوں PHC کی ہوں یا SDH ہو تو ان پہ ہم نے شفٹ کیا ہوا ہے وہاں پہ وہ ساری چیزیں دیکھ بال ہو رہا ہے باقی جو essential services ہیں چاہے وہ پانی ہو چاہے بجلی ہو چاہے راشن کا ہو اس پہ بھی کام چل رہا ہے پانی کے بھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے sources ہیں جو کافی ہلی areas میں جہاں برف باری بہت زیادہ ہے تو ان schemeوں میں تھوڑا بہت effect جو ہے وہ پڑا ہے ان کو بھی ایک دو دن کے اندر clear کر کے water supply کی بھی scheme ہے جو انشور کی جائیں گی اسی طریقے سے بجلی کی بھی جو area ہے جیسے ہمارا مہوک کا area ہے نیل کا جو area ہے جہاں پہ ہمارے ڈیٹیز بہت سارے off ہو گئے ہیں non-functional ہو گئے ہیں تو ان کو بھی ایک دو دن کے اندر جو ہے restore کیا جائے گا اور first priority ہماری national area لوگوں کو میرا یہی message ہے خاص کر یہ نیل والا area ہمارا بنیحال کا جو peripherی ہے مہو والا جو area ہے کچھ ہمارا portion جو ہے وہ گول میں بھی آتا ہے میری لوگوں سے یہی appeal ہے کہ غیر ضروری طریقے سے یا طور سے کبھی بھی بہار یا ایسی adventure کرنے کی اسمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ life جو ہے وہ ایک بڑی important ہے سب سے پہلے اپنی life بچائیں خاص کر ہمارا جو youth ہے تو اپنی life کا save کرنا اس سمیں سب سے ضروری ہے تو باقی چیزیں جو unnecessary جہاں پہ کوئی بھی issue آئے گا ہمیں avalanches کی وجہ سے بستی کو یا ان ساری چیزوں کو خطرہ ہے تو وہ چیزیں ہم نے پہلے ہی جو ہے وہ demarket کر کے رکھیں we are working on it مزید منفرد اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہماری youtube چینل ضرور سبسکرائب کریں